موڈی شاہ نڈا کی سوچ کے ساتھ اسے دھراتل پہ اتارنے کا پرنوی لیا اپنے گرگوالیر میں سندھیا کا یہ دورہ بہت خاص رہا احتیاط سے ایک سواگت کے ساتھ سروع ہوئی تین دنوں کی یادترہ اہم بیٹھ کے میل ملاقاتوں نے گزرتے ہوئے سنکلپوں کے ساتھ پوری ہوئی ہے کیندری منطری نرین سنگھ ٹومر اور لاکھوں سمرتکوں کے ساتھ سندھیا کا نگر پرویس ہوگا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ سندھیا اپنے گرہ نگر کے وقاس وستار کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں ویجن ڈاکومنٹ کے ایک ایک بندو پر اپسروں سے چرچا کر سڑکوں ریلوے اسٹیسن سے لے کر ائرپورٹ تک کے کائے کلپ کا پلان خود فائنل کیا ایسے لگ رہا تھا کہ سندھیا برسوں سے گوالیر کو لے کر دبی اپنی ہر اکچھا اب پوری کرنا چاہتے ہیں سندھیا نے گوالیر کے لیے اپنا ویسے سپریم اپنے سنکلپ جاہر بھی کر دیا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوایت کیول سندھیا کی سیوہ اور سمرپن ہے یا پھر اس میں بڑا سیاسی سندیز بھی چھپا ہے نمسکار سوال در سوال میں آپ کے ساتھ میں ہوں راکے شگنی ہوتے ہیں آج بات سندھیا کے انسی توفانی دورے کی جس میں سکتی اور بھکتی پردرسن سے لے کر سندھیا کا وقاس کو سمرپن سنکلپ بھی نجر آیا تو موڈی شاہ اینڈڈا کا ایجنڈا بھی چھتر کے دوسرے سیوگی سانسدوں کے ساتھ بھی سندھیا دل سے ملے اور مدی پردیس کے وقاس پر چرچا بھی خوب کی سوال یہی کہ کانگریس میں حاصل پر رہنے کے بعد سندھیا کیا اب ہر مورچے پر کھل کر کھیلنا چاہتے ہیں کیا سب کو ساتھ لے کر چلنے کے بابجود اپنے وسیس ہونے کا احساس بھی وہ لگاتار کرا رہے ہیں سندھیا کی سیاسی رانیتی کیمزی کی رانیتی میں اپنی جڑے مجبوط کرنے تک سیمت ہے یا پھر ان کی نجر پردیس کی سیاست پر بھی ہے جہاں وہ اپنی سوکاریتہ اور بڑھانا چاہتے ہیں اور کیا بی جے پی ہائی کمان بھی بھوستی کی بھاجپا کے لیے سندھیا میں سنبھاؤنائیں تلاس رہائیں آج چرچا اسی مدی بڑھ ان دنوں تین دنوں میں سندھیا نے راجنیتک دھارمیت ساماجک اور سرکاری کارکراموں میں بھی سرکت کی ہے اپنے سمرتک منطلیوں کے ساتھ پورے انچل کی جرورتوں پر منتھن کیا ہے تو بی جے پی مول کے نیتاؤں کارکرتاؤں سے سمباد اسٹھاپت کر سہبوت کے جریے ان کا بھروسہ بھی جیتنے میں کوئی قصن نہیں چھوڑی ہے اتنا ہی نہیں سندھیا نے سہر کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں سے ملاقات کر سمپرک سادنے کی کینڈری نیتوچ کی لائن کو بھی بخو بھی آگے بڑھایا ہے تو کیوں اور کتنا خاص تھا یہ دورہ دیکھئے ایک ریپورٹ مدھپردیش میں بھاجپا کی ستہ میں جہاں سنگٹھن کے ساتھ ایک اور اس کی میراتھن بیٹھک مشن دوہزار تیئیس کے لیے ضروری رن نیتی کا حصہ بن کر سامنے آ چکی ہے تو دوسری اور اسی بھاجپا کو ستہ میں لوٹانے والے مہاراج بھی سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں بھوپال ہو یا پھر دلی یعنی کینڈر اور راج دونوں کی ستہ اور سنگٹھن پر پینی نظر لیکن کہیں بھی بیٹھکوں کا کینڈر بندو بننے کی وجہ دور گوالیر انچل میں پچھلے تین دنوں سے فوکس بنائے ہوئے ہیں اپنے گرہ زلے میں سندھیا نے پہلے دن میگا شو کے ذریعے اپنی لوگ پریتا کا لوہا منبایا تو دوسرے دن بدھی جیویوں کے بیچ وکاس کو لے کر اپنی سکراتمک سوچ اور سنکلپ کو دہراتے ہوئے سنجیدگی دکھائی گوالیر چھوڑنے اور واپس دلی ربانہ ہونے سے پہلے تیسرے دن زلے کے بھاجپا کارکرتاؤں کو بھوج پر آمنترت کر سنگٹھن اور پارٹی کے پرتی سمارپن اور ضروری سمنوائے کا سندیش دیا یہ میرا پریوار ہے ایک ایک ویکتی کو مان سمبان دینا ان کا اتصا وردن کرنا تاکہ جو پردھان منتری نرین مہودی جی کی سوچ ہے ہمارے ادھیاکس نڈا جی کی سوچ ہے گھرہ ٹل پہ ہم لوگ لا پائیں اور وہ ہے انتیودیہ کی سوچ وہ ہے وکاس کی سوچ اور وہ ہے پرگتی سوچ اسی پہ میں لگا ہوں اور لگتے رہوں گا جب تک ہم لوگ لکش کی پرابطی نہ کرنا کیندری منتری بننے کے بعد اپنے بیبھا کی اپلپدھیاں اور مہدھپردیش کو دی گئی سوگات سے آگے سندھیا کی سکریتہ اور سیاست غور کرنے لائک ہے ایک طرف شیوراست درکار کی مضبوطی کے لیے نرنائک اور اہن کڑی تو دوسری اور راشتری نیترتوں کے لیے بڑا کردار جو نئی پیڑھی کا چمکتا چہرہ بن کر بھاجبہ کے ساتھ ہے کیندری منتری کے طور پر جوترادتکہ مولیانکن موڈی شاہ کے لیے بھلے ہی ابھی زیادہ ضروری نہ ہو لیکن سندھیا نے مدھپردیش خاص طور سے اپنے گوالیڑ چمبل کے لیے سندیش دے دیا ہے کہ وکاس ان کی پہلی پراتھمکتہ ہے تین دن کی یہ یاترہ نہ صرف الگ بلکہ ان کے راجنیتک سفر کے لیے بھی مہتپون مانی جا رہی ہے پہلے مالوہ میں جنہ شیرواد پھر گوالیر میں بھیڑ کے ماپ دنڈ پر سفلتا کا اتحاس لکھنے والے مہراج نے بھاجبہ میں اپنے سویکاریتہ کو مضبوط کر اپنے ارادے جتا دیئے لمبی پاری کھیلنے کے لیے پارٹی کی ریتی نیتی سدھانت اور وچاردھارہ کو آکم ساتھ کر سندھیا نے مانو سب کچھ پارٹی نترتوں پر چھوڑ دیا ہے بھوشی کی بھاجبہ خاص اور سے نرینڈر موڈی امیت شاہ کے لیے جوترادیتی کی اپیوگیتہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا مدھ پردیش میں جس کے دب دبے اور ہستک شیب سے پلحال انکار نہیں کیا جا سکتا تو کینڈری راجنیتی میں ایلیٹو برگ کا پرتیمی دھتو کرتے رہے ارون جیٹلی سشما سوراج منوہر پاریکر کا وکلپ بھی جوترادیتی میں تلاشہ جا سکتا ہے خاص طور سے جب دوہزار چوبیس میں راہل گاندھی جنہیں کوئی چنوٹی بی جے پی نہیں مانتی لیکن سچ یہی ہے کہ وہ بھاجپا کے سامنے ہوں گے ایسے میں دھیری اور سیم کی قصوٹی پر لگاتار کھرا اتر کر دکھا رہے جوترادیتی کا سنکلپ اور سیاست میں ان کے لیے سمبھاونائیں آنکلن کو مجبور کرتی ہیں عطیت کو دھیان میں رکھتے کیے ورطمان میں بھاجپا سندھیا سے بھبشے کی امید ضرور رکھتی ہے آنے والے سمائے میں جوترادیت پردیش یا کینڈری راجنیتی کا بڑا چہرہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں شاید ہی کوئی اس سے انکار کرے دیکھنا دلچسپ ہوگا گوالیر چمبل انچل اور مدھپردیش کے وکاس کا سنکلپ لگاتار دھوہرہ رہے جوترادیت کی بھاجپا میں سیوہ سمرپن کی سیاست آخر خود ان کے راجنیتی کریئر کو کب اور کیسے نئی دشا دیتا ہے سندیا کا سنکلپ اور سیاست کچھ سوال تو کھڑے ہوتے ہیں جوترادیت کا گوالیر دورہ صرف پارٹی اور جنتہ کے پرکی سیوہ سمرپن یا پھر سکتی پردیشن کے ساتھ ایک بڑی سیاست مہاراج کی پہلی پراتنکتہ گوالیر چمبل انچل کا وکاس تو دوسری مدھپردیش یا پھر کیندر کی راجنیتی سندیا کا سنکلپ صرف وکاس یا پھر کانگریس کو الگ تھلگ کر بھاجپا میں اپنی بیتنگت لائن اور بڑی کرنا جوترادیت بھاجپا میں پوری طرح سے سوکار تو کیا دوہزار تیس کا بڑا چہرہ بن کر انہیں سامنے لائے جائے گا پیڑی پریورتن کے دور میں بدلتی بی جے پی کے اندر مہاراج آخر کہاں زیادہ فٹ اور ہٹ کیندری آخر راج جمعے پندرہ مہینے کے سانسا ڈھائی مہینے کے کیندری منتری جوترادیت کی نیترت سے تو پارٹی کی مہاراج سے آتے چھائیں کیا پوری ہو چکی ہیں مہاراج کیا سیوراج کا وکل اور کانگریس کے بعد بھاجپا میں بھی مدی پردیس کے سی ایم این بیٹنگ مانے جائیں گے سیو پرکاس مولی دھر کی موجودگی میں ہونے والی بیٹھک سے آخر مہاراج دور کیوں رہتے ہیں یا پھر انہیں دور رکھا جاتا ہے انچل کے سانسا منتری ویدھائکوں کے ساتھ پیل ملاقات سب کو ساتھ لے کر چلنے کی قوایت ہے یا صرف صرف اور صرف سیاست چلیئے چرچہ شروع کرتے ہیں سندیا کا سنکل اور سیاست خاص مہمان ہمارے ساتھ سوسیل سرما جی اور رشی پانڈے جی ہمارے ساتھ جلگے ہیں اور ڈاکٹر ہیتے بھاجپہی بھی اس چرچہ کا حصہ بنیں گے تو بھاجپہ کا چہرہ ہے ڈاکٹر بھاجپہی تین جن کا سندیا کا یہ دورہ صرف گوالی اور چمبل تک ان کا مقصد ان کے وقاس کا سمجھ